آئیے اب آپ کو بتائیں کہ آخر کار اس طرح کے دفان آتے کیوں ہیں دفان لیلہ کی تباہی کی اہت سے تمل نہ ڈو اور راند پردیش کے ترکی علاقوں میں لوگوں کا ڈر کافی بڑھ گیا ہے لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے ہمیں ہوشار رہنے کی تیار ہونے کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سمدر میں بڑھتے اس لگاتار تباہی کا جو دیتے ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کا رہز سے کیا ہے اور اس ڈیٹے سے ہم اور آپ اپنی اس طرح شک کیسے کر سکتے ہیں ذرا دیکھیں سائیکلون یعنی بلاشکاری رفتار سے کھونتا ہے ایک ایسا چکرکار طوفان جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو اپنی رفتار سے بڑی بڑی عمارتوں کو بھی بالو کی ڈھیر کی طرح دھراشائی کا سکتا ہے جو بشال گائے بیڑوں کو سوکھے پتوں کی طرح اڑا سکتا ہے موسم کی اس بلاشکاری کھٹنا کو اگر سرن شبدوں میں بیان کریں تو سائیکلون ناشری گولارت کے کرم سمندر کی اوپر بندگانی ایسی اٹھتی ہے جس میں گھنے بادلوں سے بھلی ہوا بیہت تیز رفتار سے گھڑی کی دشا میں کھونتی رہتی ہے اس کے اُلٹ ساری گولارت میں سائیکلون سے ہشا گھڑی کی اُلٹی دشا میں ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر کیسے جنگ لیتا ہے یہ بیراشکاری چکروا سکتا ہے سائیکلون کے بلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سمندر کا تابان کم سے کم 26 سیٹی بیٹ سے اوپر ہو گرم سمندر سے باشپا ہوا کے تار دیزی سے اوپر اٹھتا ہے اور اس خالی چکر کو اٹھرنے کے لیے آسپاس کی تھنڈی ہوا اس طرف پڑھتی ہے لیکن پرتوی کی گھڑی اور گوریوں نے سفیکٹ کی وجہ سے یہ ہوایے گولاکار کھولے لگتی ہے اور چل دیکھ کر سمندر سے تکڑا کر تیزی سے اوپر اٹھنے لگتی ہے سمندر سے آگے بڑھتے ہوئے جب یہ چکروا پی توفان تکڑی علاقے کو تکڑا ہے جو تباہی مرچاتی ہے سائیکلون کی کنڈر کے قریب 50 کل میٹر کے دائرے میں اس لیزی سے پڑھتا سپارش ہو سکتی ہے چکر کی کسی علاقے میں سال سرنے کی مہتی ہو سکتی ہے چکروا پی توفان کی وجہ سے سمندر میں لہرے بھی کابو ہو سکتی ہے اور کئی بار تو اس کی وجہ سے 15 فیٹ اوچی لہرے پکتی ہے جو تکڑی علاقوں میں بھاری تباہی کی وجہ پر جاتی ہے لیکن شکروا پی توفان کا اصلی ہتھیار ہے اس کی رفتار سائیکلون کی کنڈر کے قریب 50 کل میٹر کے دائرے میں ہوا کی رکھتار 200 کل میٹر پر تھی گھنٹے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور یہی رفتار بیداش کی سب سے بڑی وجہ بکتی ہے آج تک بھی اراد